جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلطان رمیل آج میں بنی گالا ایک سپیشل آیا ہوں موٹیویشنل سٹوریز آپ کو دکھاتے ہیں ہمیشہ اور ہمیشہ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا ٹیلنڈ جو انٹرنیشنل لیول پر کس طریقے سے ٹرسٹیبل ہوتا ہے اور کس طریقے سے سامنے آتا ہے آج ایک یہ جو موٹیویشنل سٹوری ہے انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے ٹیسٹ بحال کیا ہے پاکستان کا تو ہمیں بڑی ہوشی ہوئی آج ہم اسے بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں جی اسلام علیکم میرا نام ہے جی فائق سلمان فائق سلمان بھائی آپ اپنی سٹوری جو اپنی جو موٹیویشنل سٹوری ہے اس کا ذرا آپ انٹرنکشن ہمارے ناظرین سر بیسک جو ہے میں نے ٹیلی کا مینجرین کیا ہوا ہے سوڈی سے اس سے سفری ہو کے پھر میں نے ریل اسٹیٹ کا کام شروع کیا اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام تھا ای لیون میں بھی میں نے کام کیا جی فیفرین اسلامباد میں بھی کام کیا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کمپنیز کے ساتھ کام کیا ہے بڑا اچھا ایکسپرینس حاصل کیا اس میں سے جب کرونا آیا تو کرونا میں تو آپ کو پتہ سارے آفیسیز تقریباً بند کر دیئے گئے تھے میں بھی گھر پہ بیٹھ گیا تھا تو پھر گھر کا نظام چلانے کے لیے کچھ تو کرنا تھا تو پھر میں نے بائیکیا سٹارٹ کر لیا میں بائیکیا چلانا شروع ہو گیا اور میں نے بائیکیا سے بھی بہت بہت کچھ سیکھا میں نے کافی دھکے کھائے ٹھیک ہے روڑوں پہ جو ہے نا کافی زیادہ میں نے مشکلیں دیکھی تو پھر یہ ہے کہ یہ تین سے چار سال تک تقریباً میں پراپر بائیکیا کبھی ان رائی بائیکیا یہ چیزیں چلاتا رہا ڈیفرینٹ کمپنی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے ان میں بھی رائیڈر ایزا رائیڈر پھر میں مری گیا تھا ایک سوٹ لانے کے لیے تو وہاں میں نے ایک ویڈیو شوٹ کی تھی اپنے ہی چھوٹے سے موبائل سے کہ ویسے ہی ایک ویڈیو شوٹ کر کے میں ٹک ٹاک پہ لگاتا ہوں تو وہ ویڈیو میں نے شوٹ کر کے لگائی تھی تو بس وہ ویڈیو میں رات کو اپلوڈ کر کے جب سویا ہوں تو صبح وہ دیکھا تو وہ ٹو پائنٹ فائی ملین پر چلی گئی تھی تو بس وہ ایک بڑا اچھا دن تھا میرے لیے کافی لوگ انہیں مجھے دیکھا پھر میرے گھر کے باہر لوگ آئے انہوں نے سیلفی ویڈیو بنائی تو وہ پہلا ولاگ تھا جس سے مجھے عزت ملی سٹار تو بن گئے آپ لیکن یہ کس طریقے سے بنے جو آپ یہ سپیشلی جو گفت دیتے ہیں یہ کیا سٹوری ہے کہ آپ سرپائز گفت دیتے ہیں یہ بتائیں سر پہلے تو میں نارمل رائٹ کرتا تھا کہ میں نے یہاں سے پیسنجر کو اٹھایا اور میں وہاں ان کو ڈراؤپ کیا میری یہ رائٹز ہوتی تھی لیکن ایک رائٹ مجھے آئی تھی ادھر سے کینیڈا سے جس میں سے میں نے ان کا کچھ امونٹ تھی ان کے گھر پر دینی تھی وہ میں نے امونٹ ان کے گھر پر دی تھی اس کے بعد سے یہ آرڈر آنا شروع ہو گئے کہ آپ نے ہمارے گھر پر سرپائز گفت دینا ہے انیورسٹی گفت دینا ہے ایپی برڈے گفت دینا ہے تو یہ باہر سے اوٹ آف کنٹری سے رائٹز آنا شروع ہو گئی تو اس میں کافی اچھی ام ہے وہ پی بھی کرتے تھے تو پھر میں نے یہی کام شروع کر دیا اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے بہت اس میں عزت دیا مجھے یہ انٹرنیشنل لیول سٹینڈرڈ پر آپ نے دیکھیں ٹرسٹ بھال کیا بڑی اچھی بات ہے پاکستان کے لیے اچھا یہ جو پروپرٹی کا کام تھا یہ اب کس ریزن پر آپ نے چھوڑا علاق اچھا کام ہے سر یہ تو بہت اچھا کام تھا ما شاء اللہ سے لیکن اس کو چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ سر اس میں تھوڑا سا ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا تھا ٹھیک ہے کہ یہ بہت اچھی سسائٹی ہے یہ ایسے ہے ویسے ہے تو میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ ایک لڑکی نے مجھے کال کی تھی ایک سسائٹی جب بین ہو گئی تو اس سسائٹی کے والے سے لڑکی نے کال کی اور کہا کہ میں نے اپنے مویشی بیچ کے اپنا زیور بیچ کے یہاں پلوٹ لیا تھا تو وہ جو رونے لگیں تو بس وہ تب مجھے بھی رونہ آ گیا میں نے کہا کہ دیکھیں یہ کتنی بری بات ہے اس کے بعد پروپرٹی کے کام سے میرا دل کافی خفا ہو گیا تو پھر اچانک اللہ کی طرف سے وہ کرونا آ گیا تھا یہ ریل سٹیٹ میں ریل بھی ہوتا ہے اچھی سسائٹیز بھی ہوتی ہیں اچھی چیزیں پوزیٹیو بھی ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ سارے نیگٹیو ہوتا ہے لیکن آپ کا ایکسپیرینس اثر ہا نو ڈاؤٹ تو اب یہ بتائیں کہ کس سے متاثر ہو کر آپ نے یہ کام شروع کی سر میں نے کسی سے متاثر نہیں ہوا یہ اس کو سٹارٹ کرنے والا کام فرسٹ جو تھا ہی میں ہی تھا تو یہ کام تو یہ اللہ پاک نے عزت دیا اس میں کیونکہ میں مجھے میرا ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح کا کام کروں گا یا مجھے باہر سے رائٹ جائیں گی یعنی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اوٹ آف کنٹری سے رائٹ جائیں گی یہ تو اللہ پاک نے عزت دیا یہ جب میرا پہلا وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں سے لوگوں نے مجھے رابطہ کیا ہے اور میری ہیلپ بھی کیا ہے مجھے یاد ہے کہ میرا بائی خراب تھا مجھے باہر سے ایک بھائی نے پیسے بیجے تھے میں نے بھائی ٹھیک کرویا تھا پھر میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا وہ ویڈیو میں نے لگائی تھی بارش ہو رہی تھی میں رائٹ لے کے جا رہا تھا میرے شوزوں میں پانی چلا گیا تھا شوز پڑ گئے تھے تو ایک سسٹر نے پھر مجھے پیسے بیجے تھے کہ آپ اپنے لیے شوز لے لیں بھائی تو مطلب وہاں سے لوگوں کا ایک ٹرسٹ گیا اور میں نے اس چیز کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا میں نے ان لوگوں کے ٹرسٹ کو بال رکھا ہے اور اللہ کے فضل سے میرے دل میں بھی سکون ہے اور میں پورا حساب کتاب ان کو دیتا ہوں اور جو بھی رائٹ باہر سے آتی ہیں اس کا پورا حساب کتاب میرے پاس ہوتا ہے کون سے گفٹ ایسے آیا ہے کونسی ایسی سٹوریز ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہیے سر کافی اس طرح کی رائٹ ہوتی ہیں جیسے ایک بچوں کی وہ جو گاڑی ہوتی ہے بڑی کھلونا ٹائپ وہ تقریباً ستر ہزار کی وہ تھی ٹھیک ہے تو اس طرح دو لاکھ روپے ایک آئی فون کے لیے بھیجے تھے ایک بھائی نے ٹھیک ہے تو اس طرح کی کافی رائٹ ہوتی ہیں مطلب مبائل ایک میں دیکھے گیا تھا دریا گلی یہاں سے بلو ایریا سے میں نے سیمسانگ کا مبائل لیا تھا وہ میں دریا گلی اس کے ساتھ ایک کیک بھی تھا اس کے ساتھ ایک فلاور بکے بھی تھا وہ ایک پورا سرپائز گوشٹ میں لے کے گیا تھا اسلام آباس سے دریا گلی وہ آرڈر جو ہے وہ دبائی سے تھا جی جی اس میں آپ کو مشکلات کیا آتی ہیں جیسے کوئی بھی آپ نے کام شروع کیا بائیک کیا کا یا جو بھی اس میں کیا کیا مشکلات آتی ہیں اور کیسے آپ اس پر سر اس میں مشکل تو کافی ہے کیونکہ دیکھیں آپ کو سب لوگ اچھے نہیں ملتے اس میں میرے ساتھ ایک فلاور بھی ہوا تھا ٹھیک ہے کیونکہ میں ایک آرڈر آیا کہ آپ نے یہاں سے جو ہے نا کھانا لینا ہے جی نائن سے جب وہ کھانا لے کے میں ڈروپ لوکیشن پہ گیا تو میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ان سے تو وہ نمبر ہی بند ہو گیا شاید ان کا ارادہ بدل گیا تو میں تو کھانا لے کے آ چکا تھا پھر میں نے ایک گھنٹا ان کا ویٹ کیا تو وہ انہوں نے نمبر نہیں پکیا میں ریکال وہ نمبر بھی بند تھا تو پھر یہ ہے کہ وہ میں کھانا لے کے گھا رہا ہوں تو وہ چار ہزار کا میرا نقصان ہوا تھا لیکن میں نے نہ اس کی ویڈیو بنائی ہے اور نہ اس کو میں پبلک کیا کیونکہ شاید لوگوں کا لوگوں سے یقین اٹھ جائے میں نے اس لیے اس کو پبلک بعد میں اگر آپ رابطہ کرتے ہیں بیٹری بھی تو ڈاؤن ہو سکتی تھی کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک سٹوری ہے چلیں لیکن یہ بھی آپ نے لگایا گو پرو اس کے بارے میں بتایا یہ کیسے سر گو پرو میں نے ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ پریشانی دیکھی ہے میں موبائل سے ویڈیو بناتا تھا اور اکثر ہے ویڈیو جب موبائل سے بناتا تھا تو دو دفعہ میرا موبائل گی رہا ہے تو اس کی سکرین ٹوٹ گئی تھی دو دفعہ سکرین ٹوٹی ہے تو پھر یہ ہے کہ ایک لیڈی ہے انہوں نے مجھے آرڈر دیا لندن سے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا کس سے ویڈیو بناتے ہیں میں نے ان کا موبائل سے انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا پریشانی پیش آتی ہے میں نے انہوں نے ساری سیچویشن بتائی ہے تو انہوں نے کچھ مجھے امونٹ بیجی ہے کچھ میں نے پاس سے ڈال کے یہ گو پرو لے لیا تقریباً اس کی قیمت ایک لاکھ دس ہزار بے اس کی قیمت ہے یہ سیکنڈ انڈ ہے ویسے نیا یہ ایک لاکھ پہنٹالیس کا آتا ہے تو میں نے یہ سیکنڈ انڈ لیا تھا ایک لاکھ دس ہزار گیا اچھا آپ اتنے پڑے لکھے ہیں ماشال ہے تو آپ نے ایک کام شروع کی ہے تو ہمارے جو آنے والے نوجوان ہیں جو اتنے پڑے لکھے ہیں بے روزگار ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے کیا پیغامہ آپ کی آگے سٹرٹیجز کیا ہے اس بارے میں سر پہلے تو ان کے لیے میرا ایک میسیج ہے کہ جو چھوٹے کام ہیں ان میں اپنا آٹ ڈالیں ان سے شروع کریں اس میں بہت زیادہ کمیابی آگئے بہت زیادہ کمیابی ہے لیکن ہم لوگ اس کو شروع کرنا نہیں چاہتے اصل میں مسئلہ یہ ہے تو اگر آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس میں کمیابی دے گا انشاءاللہ ضرور آپ یہاں کتنی انکم ہے کہ اس طرح سے آپ کے اگلی پلاننگ کیا ہے اگلی پلاننگ میری ہے انکم تو میری بھی پہلے بتا دیتا ہوں کہ میں تقریباً ڈیلی کا آٹھ سے دس ہزار پیہ کماتا ہوں اگر تین آرڈر کروں تو ویسے کبھی کبھی دو آرڈر بھی ہوتے ہیں اس میں چھے ہزار اور کبھی ایک آرڈر بھی ہوتا ہے اس میں تین ہزار یہ ڈے بائی ڈے ہوتا ہے تو آگلی میری سٹاجیٹی یہ ہے سر کہ میں جو ہے نا ایک کمپنی کرنے جا رہا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹر کروا گئے جس میں فائق بھائی کے نام سے جس میں ڈیفرنٹ رائیڈرز ہوں گے کراچی سے لہور سے سیال کورٹ فیصلہ باد سے جہاں بھی کوئی سرپرائز گفٹ دینا چاہے گا ہم ان سے رابطہ کریں گے وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہوں گے ہم ان کو آرڈر دیں گے وہ آرڈر کلیر کریں گے تو پھر ہم ان کو پیمنٹ بھیج دیں گے اور جو ہماری کمپنی کا پرسنٹیج ہوگا وہ ہم رکھ لیں گے اس کا مطلب یہ بھی لڑک لڑکی ہیں جب وہ ریڈی ہو جائیں فیمیلز بھی کر سکتے ہیں نا جو آگے ایک ٹیم کام کرے گی جو کال پکر کے ڈیفرنٹ ریڈر سے رابطہ کر کے وہ آرڈر کلیر کروائیں آپ سے رابطہ کیسے کیا جائے تھوڑا ساپنا بتا ہے سر میرا فیلحال رابطہ تو ٹک ٹاک پہ لوگ کرتے ہیں ٹک ٹاک پہ میسج کرتے ہیں تو میں رابطہ کر لی دوں فائک بھائی کے نام سے اور انسٹاگرام پہ بھی میسج کرتے ہیں یو ٹیو پہ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے فیس بک پہ بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ مجھے میسج کرتے ہیں جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنی اچھی موٹیویشنل سٹوری ہے اور کتنے اچھے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں تو آپ بھی بڑھئے جو پڑھ لکھے ہیں جو نہیں بھی پڑھے لکھے وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا ٹرسٹ بحال کیا ہوا ہے تو آپ لوگ بھی ہیں ان کو جوائن کریں دیکھتے رہیے گا سلطان رمیل Thank you very much